اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیادہ مصور آپ دیکھ رہے ہیں ایمپلائیز کانرز یا یوٹیوب چینل ایک نئے ٹاپی کے ساتھ پی چارٹ آف نیولی سیلیکٹڈ کانڈیٹس آف سیند ایپلائیز دوزہ چوبیس پچیس کے اندر یعنی یکم جلائی دوزہ چوبیس لے کا تیجہ اندر پچیس کے اندر اگر کوئی نئے ایمپلائی بھرتی ہوتا ہے تو اس کی جو ہے وہ پی کیا ہوگی تو یہاں میں نے سکیل وائز ایک چارٹ بنایا ہے اور اس کے اندر ریگولر رانسز ڈال کر اس کی پی بنانے کی کوشش کی ہے اس چارٹ کا مقصد آپ کا وقت بچانا اور کیلکولیشن سے بچنا ہے یعنی کہ آپ بیسک پیس کے چارٹ اٹھا کر کیلکولیٹ اٹھا کر اس کی پی بناتے رہیں کہ ایک نیا بھرتی ہونے والے ایمپلائی گیار میں سکیل میں آیا تب اس کی پی کیا ہوگی آپ کو بنا بنایا ہے ایک چارٹ میں نے ایک لنک کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ لنک ڈاؤنلوڈ لنک ہے ویڈیو کے ڈسپنیشی کے اندر آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا پرنٹ لے کر اپنی ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ اثر کر سکتے ہیں ایسے ملازمین جو پے کا کام کرتے ہیں جیسے اکاونٹڈ وغیرہ ہوں تو ہم اس بات کو تمسیلن سمجھتے ہیں کہ ایک چودویں سکیل کے اندر ایک اپلائی اگر نیا بھرتی ہوتا ہے تو اس کی بیسک پی جو ہے وہ بائی ہزار پانچ سو تیس روپے ہوگی ہاؤسرینڈ اس کا بائی سو چودہ روپے میڈیکل لانس اس کا پندرہ سو روپے ہوگا اٹھائی سو چھپن روپے ہوگا پرسنل لانسوں سے نہیں دیا جائے گا ڈیفرینشل لانس جو ہے وہ پانچ ہزار دو سو تیسےürüح ہوں تو چودہ روپے ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ دوزار بائیس کو مطارف کرویا گیا تھا 죽تا رلیف فلانس پندرہ سو پیشد دوزار بائی سو ستتر روپے ہوگا اڈاقلی فلانس پنتیس فیشد جو ہے سات را آٹھ سو چھاسی روپے ہوں بے اسی کے ساتھ اڈاقلی فلان دوزار چوبیس یہ اس کا پچیس فیشد ہوگا تو اڈاقلی فلانس دوزار دوزار چوبیس جو ہے وہ پچیس پچیس فیصد ہوگا پانچ دار چھے سو تیتیس روپے اس کی ٹوٹل پے بن جائے گی پچاس دار ایک سو نور پہ وہ اپنی پے سٹارٹ کرے گا ایسا ایمپلائی جو نیا بھرتی ہوا ہے جو کم جولائی دوزار بائیس کے بعد اگر درمیان میں سے دسمبر دوزار چوبیس کی انکریمنٹ آ جاتی ہے تو وہ ڈال کر اس کی بیسک میں اضافہ ہوگا اور اس کا ایڈاک لی فران چونکہ رنگ بیسک پر ہے وہ بھی اضافہ ہو جائے گا ہاؤسن ایڈ ادر سیٹی کہ اگر وہ بیگ سیٹی سے تعلق لاتا تو بائیس چودہ کی جگہ جو ہے وہ تیتیس روپے آ جائے گا اس کے علاوہ میں نے کچھ انسٹرکشن انگلیش کے اندر دیا ہے یہاں پر آپ اسے پڑھ کر بھی معلومات لے سکتے ہیں ہیلپ لے سکتے ہیں اس چارٹ بنانے کا مقصد آپ کا وقت بچانا ہے اور نئے ایمپلائیز کی پی کسی سکیل کے اندر کو جاننا چاہے تو وہ آپ اس چارٹ کے ذریعے سے بڑی آسانی کے ساتھ جان سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمپلائی کے اس کی پ جو ریگلر آنس سے ہٹ کر ہے تو وہ آپ اس کے اندر مزید ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ریگلر آنس کو مشترکہ رکھا ہے یہاں پر تمام ایمپلائیز کے لیے اور اس چارٹ کو آپ ویڈیو کے ڈسکرکشن میں ڈاللوڈ کر سکتے ہیں ایسے ہی مفید ویڈیوز کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ تمام ایمپلائیز کا فیدہ ہو سکے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے نیسٹ ویڈیو آنے تک جاتے دیجئے اللہ حافظ